ملتی رہو خوابوں کی میں مالا شادی اپنی مرضی سے کر رہے ہو تڑکی بھی اپنی مرضی کی ہے شیروانی ہی میری پسند سے پہنگ اب جانتے ہیں مجھے ان سب چیزوں سے سخت چیڑے ہیں پانو شادی تو تمہاری ہونے تھی نراست نہیں مجھ سے شاید اسی کو نصیر کہتے ہیں عائشہ تمہاری ہاتھوں کی لکیروں میں مجھ سے پہلے کسی اور کا ہو جانا نکھا تھا اس شادی کو لے کر ہم دونوں کے بیٹ جو بھی تیہ ہوا اس کا ذکر عائشہ سے مت کرنا وہ وہ سہ نہیں سکے گی وہاں ماں بہنوں کو بیار و مددکار نہیں دیکھ سکتی اور بلکل نہیں چاہتی کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں عائشہ وہ لوگ قبول ہیں عائشہ بی بی بنت صادق حادی آپ کو باست و سلمان احمد سے با عوض حق میں دس لاگ پیس سکھا رہ جو رہا ہوں یہ نکاح قبول ہے قبول ہے مبارک مجبور میں ہوں یار مجبوری میں شادی میں نے کیا ہے اور مجھے لگتا یہی بات ہے جو اندر ہی اندر مجھے بہت بودر کر رہی ہے اور خود سوچ یار کسی رشتی کی بنیاد ہی اکر مجبوری پہ رکھی کئی ہو تو وہ کبھی بھی مضبوط کیسے ہو سکتا ہے بولتی رہو خوابوں کی میں مالا مہا ایسی ہوتی جو اپنی پیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لیے ان کے لیے ڈھال بن جاتی ہے عائشہ کو پتا ہے پچھتر لاک قیمت لگائی ہے آفنس مجھے مدد کرنے کا شکریہ میری طرف سے آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ پہ پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں مجھے لگا آپ جانتے ہیں کہ مجبوری کیا ہوتی ہے آپ کو تمہیں اس لئے پسند تھی نا کیونکہ مجھے اپنوں کا احساس ہے باسٹ پھر اپنوں سے مہنے کا کیوں کہہ رہے ہوں جانتی ہوں گی جوب میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہے تھے باسٹ کو ملزور ہے عائشہ آپ یہ نوکری نہیں پسند ہوں آپ کے لیے دیووز پیپرس اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسٹ آ جاتا ہے باسٹ آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسٹ اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسٹ کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں نے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسٹ سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اس سے وہ چک کہ ہی نہیں ملتا بانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چیک لے کر اپنے والا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھتر لاکھ میں اس کی قمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسیت آ جاتا ہے باسیت آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چھوٹ لگ جاتی ہے اور باسیت اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسیت کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں نے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسیت سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اس سے وہ چک کہ ہی نہیں ملتا بانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چک لے کر اپنے والا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھہتر لاکھ میں اس کی کمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسیت آ جاتا ہے باسیت آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسیت اس کا بہت اچھے ترکے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسیت کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانو کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسیت سے کر دے گی اس کے بعد بانو کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اسے وہ چک کہیں نہیں ملتا بانو کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہی چک ڈونڈ رہی ہے بانو چک لے کر اپنے والدہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانو کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانو کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانو کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھہتر لاکھ میں اس کی قمر لگائی ہے یہ بات سن کر بانو کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسیت آ جاتا ہے باسیت آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسیت اس کا بہت اچھے ترکے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسیت کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں نے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسیت سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اسے وہ چک کہیں نہیں ملتا بانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چک لے کر اپنے والدہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہ ہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھتر لاکھ میں اس کی کیمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڑ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسٹ آ جاتا ہے باسٹ آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسٹ اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسٹ کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی معانے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسٹ سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چیک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اسے وہ چیک کہیں نہیں ملتا بانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چیک ڈونڈ رہی ہے بانوں چیک لے کر اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چیک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چیک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھتر لاکھ میں اس کی کمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسط آ جاتا ہے باسط آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسط اس کا بہت اچھے ترکے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسط کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی معانے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسط سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اسے وہ چک کہیں نہیں ملتا بانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چک لے کر اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھہتر لاکھ میں اس کی قمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھ ہی ہوتی ہے تو اُدھر سے باسیت آ جاتا ہے باسیت آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسیت اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسیت کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چیک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں نے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسیت سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چیک ڈونڈنے کے لیے آتی ہے تو اس سے وہ چیک کہیں نہیں ملتا بانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چیک ڈونڈ رہی ہے بانوں چیک لے کر اپنے والا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چیک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چیک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لیے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور ایشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ ایشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھتر لاکھ میں اس کی کمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات ایشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسیت آ جاتا ہے باسیت آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد ایشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ ایشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسیت اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن ایشہ کو باسیت کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں نے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسیت سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اس سے وہ چک کہ ہی نہیں ملتا بانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چک لے کر اپنے والا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھتر لاکھ میں اس کی کمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسیت آ جاتا ہے باسیت آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چھوٹ لگ جاتی ہے اور باسیت اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسیت کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی معانی ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسیت سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اسے وہ چک کہیں نہیں ملتا بانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چک لے کر اپنے والدہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھہتر لاکھ میں اس کی قمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسیت آ جاتا ہے باسیت آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسیت اس کا بہت اچھے ترکے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسیت کی وہ بات بہت زیادہ اہران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی معانے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسیت سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اس سے وہ چک کہیں نہیں ملتا بانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چک لے کر اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہ ہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھتر لاکھ میں اس کی کمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسط آ جاتا ہے باسط آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسط اس کا بہت اچھے ترکے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسط کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی معانے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسط سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اسے وہ چک کہیں نہیں ملتا بانوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چک لے کر اپنی والدہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھتر لاکھ میں اس کی کمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسط آ جاتا ہے باسط آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور باسط اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسط کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں نے ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسط سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اس سے وہ چک کہ ہی نہیں ملتا بانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چیک لے کر اپنے والا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی ابی اور پرے خاندان کی ابی اور عائشہ کی ابی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتہ ہے کہ آپ نے پچھتر لاکھ میں اس کی کیمل لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل حبز کی اپیسوڈ ٹین میں آپ دیکھیں گے شادی کی پہلی رات عائشہ بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے تو ادھر سے باسیت آ جاتا ہے باسیت آ کر کہتا ہے مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے لیکن میری مدد کرنے کا بہت شکریہ میری طرف سے آپ پر کوئی بھی پبندی نہیں ہے میں ریلیشنشپ میں پرسنل سپیس کو بہت اہم سمجھتا ہوں یہ بات سننے کے بعد عائشہ بہت زیادہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ عائشہ کے ہاتھ پر چھوٹ لگ جاتی ہے اور باسیت اس کا بہت اچھے طریقے سے خیال بھی رکھتا ہے لیکن عائشہ کو باسیت کی وہ بات بہت زیادہ حیران کر دیتی ہے دوسری طرف بانوں کے سامنے بھی وہ چک آ جاتا ہے اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں ایک چال چلی ہے جس کی وجہ سے وہ امیر ہو جائیں گی اور اپنی بیٹی کی شادی وقتی طور پر باسیت سے کر دے گی اس کے بعد بانوں کی والدہ وہ چک ڈونڈنے کے لئے آتی ہے تو اس سے وہ چک کہ ہی نہیں ملتا بانوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کی ماں وہ ہی چک ڈونڈ رہی ہے بانوں چیک لے کر اپنے والا کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے یہ ہی چک آپ ڈونڈ رہی تھی یہ لیں اس کی ماں گسے سے کہتی ہے تم نے یہ چک کہاں سے لیا اور تمہیں کیا ضرورت تھی اسے چھپانے کی تو بانوں کہتی ہے آپ کو کیا ضرورت تھی ان سے اتنی بڑی رقم لینے کی جس پر بانوں کی ماں کہتی ہے ہر ماں ایسی ہی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں کو زمانے کی نظروں سے بچانے کے لئے ایک ڈال بن جاتی ہے اور میں نے بھی وہی کیا ہے جو مجھے بہتر لگا اسی میں بہتری تھی اس گھر کی بھی اور پرے خاندان کی بھی اور عائشہ کی بھی آگے سے بانوں کہتی ہے کہ عائشہ کو پتا ہے کہ آپ نے پچھتر لاکھ میں اس کی قمر لگائی ہے یہ بات سن کر بانوں کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہیں بہت زیادہ